اس زندگی کو سمارنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے روئیوں کو سماریں کیا کہا میں نے اپنے روئیوں کو سماریں جس نے اس زندگی میں اپنے روئی درست کر لیے روئی سمار لیے اس کی بعد ازاں ساری زندگی سمار گئی روئیے سے انسان کی شناخت ہوتی یہ روئیہ ہی ہے جو انسان کو بڑا بھی بناتا ہے اور انسان کو چھوٹا بھی بناتا ہے روئیہ انسان کے اندر انسانیت کا تعین کر دیتا ہے کہ اس انسان کے بدن کا جو برطن ہے جو ظرف ہے انسان کی جسم کا اس میں انسانیت کتنی ہے انسان کا جو ظرف ہے اس کی زندگی کا اس میں کہلاتا تو انسان ہے ہم میں سے ہر شکل جو بیٹھا ہے جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے جس کو انسان کی شکل و صورت ملتی ہے جو عالم انس میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا عنوان تو انسان ہی ہے ہر کوئی انسان ہی کہتا ہے مگر روئیہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس انسان میں جسے انسان کہا جا رہا ہے اس میں انسانیت کتنی ہے یہ روئیہ سے تعین ہوتا ہے اس کا ایک پیٹرن ہوگا اس کی زندگی میں ایک روئیہ اسی کو کہتے ہیں ایک ڈائریکشن ہوتا ہے چونٹیوں کو دیکھیں ان کا بھی ایک روئیہ ہے اگر وہ کہیں سے نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک کتار میں جا رہی ہوتی دیوار میں یہ ان کا روئیہ ہے ہم سے وہ بھی زیادہ منظم ہوتی کیوں میں جاتی ہے کیوں کو توڑتی نہیں ہے جو بھی چیز جاندار ہے اس کا ایک روئیہ ہے اس طرح انسان کا بھی روئیہ ہے پھر انسانوں میں ہر انسان کا روئیہ جدا ہے چونکہ ہر انسان کا روئیہ جدا ہے اس لیے ہر انسان کا مرتبہ جدا ہے اس لیے اگلی دنیا میں اس کی منزل جدا ہے